ایڈرس خواتین و مزراد عزیز طلبہ و طلبہ السلام علیکم ایڈازادی مبارک ہندو اور مسلمان عرصہ دراست تک اس سرزمین پر کٹھے رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے قریب نہ آسکیں کیونکہ ان کا مذہب معاشرت رسم و رواج طور طریقے یک سر ایک دوسرے سے مطلع تھے پاکستان میں نے 14 آگست 1947 کو ہی بنا لیکن اس کو بنانے کی تاریخ بہت لمبی ہے جس کے لیے ہمارے عباو اجداد نے عظیم قربانیوں کی ایک داستان رکھ گئے ماں اور بہنوں کی عزت و عصتیں دو پر لگیں بھوڑے جوان اور بچے اس قدر قتل ہوئے گی کہ خون کی ندیاں بہادی گئیں اس کے باوجود برے سہیر کے ہر مسلمان کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا اے نعرہ اللہ آئیے آج اگر ہم سوچیں کہ سبتر سال مدر جانے کے بعد جو کیا ہم نے وہ مقصد حاصل کیا جس کے لیے یہ قطعہ عرض مارزِ وجود میں آیا تو شاید ہمارا جواب نہ بھی ہوگی اس لیے کہ اس وطن کو اس ملک کو غیروں سے زیادہ اپنوں نے نوجہ آج اس کا جسم بوئی طرح سپنی ہے زرے زرے سے خون ایس رہا ہے اور یہ وطن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھے تھام لو میرے قیال میں کسی بھی قوم کو بدلنے کے لیے اس میں تبدیلی دانے کے لیے استاد ایک بنیادی کردار ابیتھن کی مثال لے گئے دنیا کے سامنے ہے وہ بواشرہ برائیوں میں مبتلا تھا لا قانونیت کا دور تھا تو وہاں ایک کمزور استاد سکرات سیکرڈیس اس نے جب یہ پھان گئی کہ مجھے اپنی قوم کو بدلنا ہے تو پھر افلاتون جیسے ذہین شاگردوں کی ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جس نے وہ تمام برائیوں کا کلہ کمہ کر دیا تو دنیا کے سامنے ہے آج تک ہم علم کے میدان میں موسیقی ہو فلسپی ہو ہم ایتھن کی مثالیں دیتے ہیں ہمیں بتا ہو استاد یہ سوچنا ہوتا کہ ستر سال موسیقی جانے کے بعد شاید ہمیں کچھ کمی تھی کہ ہمیں ایسی قوم پیدا نہیں کہا سکے جو اس ملک کو ایک اسلامی اور فلاہی محلکت بنا سکتے ہیں تو یہ دن جو چودہ عرصت ہے یہ صرف جھنڈے لگا دینے یا ایک دن تقریبات کرنے کے لیے اس کا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ تجدید اہت کا دن ہے یہ وہ دن ہے کہ ہاں اپنے دنوں سے نفرتے اور پدھونتے بیٹھا کر ایک ہو جائیں صوبائیت یا لسانیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف پاکستانی ہونے پر ہمیں فقر ہونا چاہیں میری دعا ہے کہ یہ پاکستان یہ فتہ ارز رہتی دنیا تک قائم رہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم بھی رہے گا کیونکہ اس کی بنیاد اس کی اساس لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ پر ہے شہید لینے پر زندہ بار پاکستان پائندہ بار شکریہ